اسلام علیکم کیسے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے لیجئے دوستو آج میں آپ کو ایک سمپل سا اور سادہ سا ایک ملین کا نسخہ بتاتا ہوں ملین یعنی کہ پیٹ ساپ کرنے کے لیے قبض کے لیے کوشٹی پیشن کے لیے بہت زبردست چیز ہے اس کی خوبی یہ ہے یہ گرم مجاز والے بھی لے سکتے ہیں اور خوشک مجاز والے بھی لے سکتے ہیں تو یہ مطلب بہت اچھا کومبینیشن ہے یہ ایسا ہے کہ اسے تو شریر میں گرمی نہیں بڑھے گی آپ کو جیسے پیٹ میں مروڑ نہیں ہوگا جیسے مروڑ ہو جاتا ہے یہ قبض کی دوائی لینے سے تو اس میں مروڑ نہیں ہوگا یہ بہت زبردست فورمولا ہے اس کو آپ بنا کر ضرور رکھئے گا اور ایک خوبی ہے کہ جن کا پشاپ پیلاتا ہو نا جلن کے ساتھ آتا ہو پیلاتا ہو گھاڑ آس آتا ہو تو اس کو کچھ دن لینے کے بعد پشاپ بھی جو ہے نا وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا ہم تو یہ کورس دیتے ہیں بنا کر جس میں پورا کمبینیشن ہے مسانے کی دوائی ہے یعنی مسانے کو ساپ کرنے والی ویڈیو گھاڑا کرنے والی ٹائمنگ تنا ہو یعنی پورا کمبینیشن ہے وہ تو وہ تو مردان طاقت کے لئے کورس ہے لیکن یہ میں صرف آپ کو قبض کیلئے بتا رہا ہوں اس میں کیا ہے سب سے پہلے آپ نے سنہ مکی لینی ڈنڈیا ساپ کر کے صرف پتے لینے آپ نے آپ جتنا مرضی بنا دیں میں آپ کو ریشو بتا رہا ہوں یہ پچاس گرام آپ نے سنہ مکی کے پتے لینے ہیں اور مولیٹی یہ مارے پاس تیار ہے ۔ اس لئے میں sandار پورنڈر دکھا بھی دا آپ کو بتا دیں ٹھیک ہے سو پچاس گرام سنہ مکی کے پتے پچس گرام جو ہے مولیٹی اور اس میں ساڑھے بارہ گرام آپ نے سابڈلنی ہے اور ساڑھے بارہ گرام گندک مصفیل شد کیگئیں ساڑھے بارہ گرام اور اس میں ڈیٹھ سو گرام آپ نے دھاگہ میسری ڈالنی ہے ڈیڑھ سو گرام اگر آپ شگر کے مریض دھاگہ مجھنی نہ ڈالے اس کو ایسے ہی استعمال کریں لیکن خوراک کم ہو جائے گی اب اس کو پاورڈر بنا کر کے آپ نے رات میں سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک چمچ آپ نے دودھ اس کے گرم پانی کے ساتھ ملے نہیں گنگونے پانی کے ساتھ ملے اور اگر شگر کے مریض ہے میٹھا نہیں ڈالیں گے تو پھر اس کی آپ نے دو گرام دو گرام سے دو گرام خوراک ہے اس کی دو گرام سے تین گرام تک لے سکتے ہیں اگر زیادہ کبز ہے اور اگر آپ شگر نہیں ہے تو اس میں دھاگہ مجھنی ملا کر کے اس کی ایک چمچ یعنی پانچ سے چھ گرام رات میں گنگونے پانی سے صبح خلق پیٹ ساف ہو جائے گا آپ کا یہ کبز کے لیے بہت سادہ اور سیمپل سا نسکہ ہے اور بہت بڑی نسکہ ہے آپ اس کو استعمال کریں گے دیرے دیرے آپ کی کبز جو ہے وہ دیرے دیرے پوری طرح سے ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا دوسرا اس میں کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے کھٹی بادی تلی بھونی چیزیں نہ کھائیں تھوڑا ورک کریں چلے پھرے اور دوسرا اس میں جو ہے نا آپ نے اپنا تھوڑا سا لائی فیش ٹیل بھی چینج کرنا ہے اگر آپ نے پوری طرح سے ٹھیک ہونا ہے ٹھیک ہے نا یہ چائے بھی تھوڑی سی کم پیئے زیادہ عدد میں کھٹی بادی فاس فوٹ وغیرہ کبز بنانے والی چیزیں استعمال نہ کریں ٹھیک ہے دوستو جن لوگوں نے میرا چینل سبکرنے کے تو پھلے سبکرنے کیجئے لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیر کیجئے گا اس کے بعد پھر آپ کو اور اچھی چیز بتائیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ